ہلو ایبریون تو میرے نیو بلوگ میں آپ سبی کو ویلکم ہیں تو یہاں پانی میں وائل کرنے رکھے تھے میں نے چھولے اور یہاں پڑھ رہی تھی میری چائے صبح مورننگ کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں نے مطلب چھولے بنانے تھے تو یہاں پہ کھچڑی کے لیے بھی میں نے چاول اور دال میں مکس کر کے رکھ دیا کھچڑی بنانی ہے تھوڑی سی تو کافی سارا کام ہوتا ہے صبح صبح یہاں پہ میں نے دودھ بھی گرم کر کے رکھ دیا تو میں کافی جلدی اٹھ گئی تھی آج 6 ایم 6 بجے میں اٹھ گئی تھی صبح مورننگ میں تو آدھے زیادہ میں نے کام کر دیا یہاں پہ چھولے مطلب پانی میں گرم پانی میں رکھ دیئے تو فرینس دیکھیں یہاں پہ میری چائے بن چکی تھی دودھ بھی میں نے گرم کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے چھولے گرم پانی میں ڈال دیا جو کہ ایک گھنٹے تک رکھے رہیں گے پھر اس کے بعد اُبالوں گی انہیں تو وہ اچھی طرح سے اُبال جاتے ہیں صبح مورننگ میں بھی اگر بھی ہو کے رکھ دو تو یہاں پہ میں نے نئے والے ککر میں میں بنا رہا دی کھچڑی کی سب مطلب کھچڑی اور مطلب وہ کھچڑی لے کے جائیں گے لنجھ میں تو یہاں کھچڑی میں نے رکھ دی تھی کھچڑی کی بات میں یہاں پہ ڈبے رکھ لی تھی نیچے سے کافی سارے جاز چینی چایپتی کے ڈبے جو ہوتے ہیں وہ رکھے رہتے ہیں تو کھچڑی میں نمک ڈالنا بھول گی تھی تو وہ ڈال دیا اور ڈبے سارے لگا دوں گی ریک میں تو سلپ ساری کھالی ہو جائے گی اور مجھے ابھی کچن میں کافی سارا کام کرنا ہے صبح صبح مورننگ کا ہی سارا کام ہوتا ہے کرنے کے لیے تو فرنس دیکھی آج میں نے صبح سے اپنا بلوگ چپرانا چالو کر دیا تھا اور یہاں پہ میں اپنے لیے کر رہی تھی چائے تو ابھی تو کوئی پیے گا نہیں میں ہی جلدی اٹھتی ہوں نہ دو کہ میں ہی جوتبتی کر کے رسویں میں کام کرنے لگ جاتی ہوں تو یہاں پہ میں چائے پی لیتی ہوں اپنی جا کے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ککر کھول کے دیکھا تو یہاں کھچڑی بن کے ریڈی ہو چکی تھی تو اس کو ٹکے رکھ دوں گی ابھی تو فرنس دیکھئے کھچڑی بننے کے بعد مطلب کھچڑی بننے کے بعد یہاں پہ چھولے بھی میرے اچھی طرح سے بھیگ چکے تھے انہیں میں نے بائل کر لیا اچھی طرح سے ان میں سیٹی لگا لی تو پھر میں بنانے آگئی تھی چھولے کی سبجی آج بچوں کھانتی چھولے کی سبجی تو میں نے چھولے ہی بنائے تھے تو یہاں پہ میں نے پیاز ڈال دیا کٹھائی میں جب گرام ہو گیا تھا اس کے بعد یہاں دیکھئے وہ بائل ہوئے چھولے مانگ رہتے بچے تو میں نے دو کٹوری میں کر دیئے جو میں ان کو اندر دیکھے آگئی تو یہاں پیاز جب اچھتے سے بھون گیا میں نے لسن کا پیسٹ ڈال دیا اب اس میں جائے گا چھولے مسالہ اور میرچی پاورڈر اور کشنی ڈالنا اور ٹاماٹر جائیں گے بس اتنی سی انگریڈینٹ جائیں گے اس کے اندر ہیں چھولے میں کافی اچھے بنتے ہیں ٹیسٹی بنتے ہیں یہ والے جیسے چھولے بھٹورے کے ہوتے ہیں اس طرح سے ہی بنیں گے ایک دم سے ہی تو فرنس دیکھیں ہاں پہ میں نے مسالہ ڈل چکا تھا مصالہ ڈال دیا نمک بھی ڈال دیا اس کو دو منٹ تک بھوننا ہے تاکہ لسن پر آج کی ہمیں سمیل نہ آئے اور اس کے بعد ڈال دینے چھولے جو میں نے ڈال دیا یہاں پہ اور چھولے میں جتنی گریوی رکھنا ہے اتنا پانی ڈال دیا تو چھولے بنتے رہیں گے اس کے بعد مجھے یہاں پہ گوننا تھا آٹا لگانا تھا روٹیوں کے لیے کیونکہ صبح صبح مورننگ میں تو میں نے کھچڑی بنائی تھی اب بناوں گی روٹی بچوں کے لیے کیونکہ بچوں کو تھا پیپر تو آج نہیں تھا پیپر تو اس لئے وہ سکول نہیں گئے تھے اس لئے چھولے کی سبجی بنائی تھی اور اب بناوں گی روٹی اور چاول میں چھولے کے ساتھ نہیں بناوں گی کیونکہ میں نے صبح کھچڑی بنائی تھی صبح بھی چاولی بنائی تھی کھچڑی میں چاولی پڑتے ہیں تو اس لئے چاول نہیں بناؤں گی چھولے اور روٹی کی سبجی بناؤں گی تو وہی بچے کھائیں گے یہاں پہ میں گے لیتی ہوں جلدی فٹ 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 روٹیاں تو فرنس دیکھئے ابھی مطلب شرادیں چل رہی ہیں تو مطلب میں دو روٹی صبح نکالتی ہوں جس پہ گھی اور چینی لگا کے گائے کو دینی ہوتی ہے تو اس لئے میں دو روٹی پہلے نکال دی انہیں رکھ دوں گی سائیڈ میں اب روٹیاں منانا سٹارٹ کروں گی یہاں پہ سبجی چھولے کی میری بن چکی ہے تو فرنس دیکھئے یہاں پہ میں جلدی روٹیاں گے لیتی ہوں روٹیاں میری گر چکی تھی یہ کاد روٹی رہ گی تھی وہ بھی میں نے سیکھ کے رکھ دی اور یہاں پہ سبجی میری بن چکی تھی جو کڑھائی میں سے چھوٹے سے بھگونے میں کر دی اور یہاں پہ تھوڑا سی فلی بنائی تھی فلی کی سبجی تھی تو مطلب دو سبجی اور چاور مطلب کھچڑی وغیرہ اور روٹی وغیرہ یہی بنائی تھی تو روٹی کپڑے میں رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ سیلیں گی نہیں پسی جیں گی نہیں تو یہاں پہ بچوں کو لیے میرے کو لگانتی پلیٹ تو یہاں پہ دو روٹی اور سبجی اور سلاد اور چار اور تھوڑا سی کھچڑی یہ بنے دیپو کی پلیٹ لگا دی تو یہ پلیٹ ریڈی ہے تو دیکھی فینس یہاں پہ کھانا تیار ہو چکا تھا اور کھانا لگا دیا تو دیکھیں یہاں پہ میرا کیمرہ ہو گیا پیچھے کا خراب اور کتنی بار میں نے ان سے بولا ہے لیکن ہرمیشہ مطلب سننے کو ہی ملتا ہے اس لیے میں زیادہ بولتی بھی نہیں ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کچھن میں کتنا سارا مطلب فیلا پڑا ہے سامان کھانا کھانے کے بعد مطلب کھانا بنانے کے بعد اور اب کرنی ہے کچھن کی صاف صفائی تو فٹاوٹ فٹاوٹ میں کر دیتی ہوں پہلے کچھن کے سارے برتن صاف کر دیتی ہوں برتن صاف کرنے کے بعد کچھن کی صاف کر دیتی ہوں تو کافی سارے برتن ہو گئتے کچھن میں اور کام بھی کافی سارا فیل جاتا ہے فرینڈز جب ہمارا کچھن میں کھانا بنتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے برتن دھو کے رکھ دیئے برتن دھونے کے بعد کرنا ہے مجھے پوچا لگانا ہے آج کائی دنوں سے میں سوچ رہیتی ہوں کہ پوچا لگانا ہے مجھے کیونکہ پوچا لگانا میں سب زیادہ دکت ہوتی ہے مجھے پوچا لگتا میرے پر باقی سارے کام ہو جاتے ہیں تو فرینڈز دیکھیں یہاں پہ پہلے میں برتن لگا دیتی ہوں ریک میں سارے برتن لگا دیئے سلپ دیکھیں چمکا دی میں نے ایک دم سی صاف کر دی تو یہاں پہ میرا رسوئی کا کلین ہو جائے گا پھر ریجی کی فرس کی باری تو میں فرس صاف کروں گی تو یہاں پہ ڈرم کا ڈھکن تھا وہ تھوڑا سا آٹے سے گندہ ہو جاتا ہے تو وہ یہاں پہ ساف کر کے لگایا تو اب کروں گی کچن کی ساف سفائی نیچے فرس کی تو اس کے لیے میں یہاں پہ بالٹی میں ڈال لیتی ہوں فین آئل فین آئل سے ڈال کے پھر پوچا لگاؤں گی کیونکہ فین آئل سے تھوڑا سگند وغیرہ بھی آ جاتی ہے رسوئی میں کافی اچھا لگنے لگتا ہے جب پوچا لگا کے ساف کر دو رسوئی کو تو یہاں پہ میں نے کچن ساف کر دی اگدم سے ہی پھر اس کے بعد میں کمرے کے اندر آگئی کمرے میں پوچا لگانا ہے تو فرنس کافی ٹائمز میں سوچتی رہتی ہوں آج لگانا ہے آج لگانا ہے تو ایک دن میں لگائی دیتی ہوں سب میں پوچا تو میں نے یہاں پہ کلین کر دیا تو دیکھیں آسمان میں بادل کیسے چھائے ہوئے ہیں کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے دو تین دن سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اگدم رمجم رمجم بالی جو بندی نہیں ہوتی کافی اچھا موسم ہویا پڑا ہے بھار تو یہاں پہ میں نے کمرہ ساف کر دیا رسوئی ساف کر دی سارا ساف کر دیا تو اس کے بعد چھچا ساف کرنا تھا تو فرنس یہاں پہ چھچا ساف کر دی چھچا ساف کرنے کے بعد مجھے باتروم بھی ساف کرنا ہے تھوڑا سا تو فرنس یہاں پہ باتروم ہو رہا ہے تھوڑا سا میرا گندہ کیونکہ یہ ساری جو گندہ گندہ ہے نا یہ کائی وغیرہ نہیں ہے میرے باتروم میں یہ سیمنٹ لگی ہوئی ہے جب یہاں پہ کام ہوا تھا تو یہ سیمنٹ گھسائی نہیں ہوئی تھی پتھر کی تو اس لیے یہ سارا باتروم میرا گندہ نظر آتا ہے یہاں پہ تو چلی فینس یہاں کی سفائی ہو چکی ہے آپ چلتی ہوں اندر میں تو فینس ایک یہ ساری سفائی میں نے کر دی رکھوئی کر دی اور کمرا وغیرہ سارا سارا لگا دی پو کتنا لین ہو گیا کتنا لین ہو گیا کتنا لین ہو گیا کتنا چل آ کے سنا تجھے کتنا لین ہو گا لین مطلب کتنا ٹکٹیس کری مہت کی بہت ساری اور تو فال تمہیں سینیٹیزز کیوں لگا رہا بیٹا تکشو تو سارے سامان کو پیپٹا کیوں ہے آجا پہ پیپال تو وہ لن کرنے بھی لگے پڑے ہیں آپ بھی ویڈیزن کرنے بھی لگے پڑے ہیں سوگے سے کوپی کتاب پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں فرنس یہاں پہ چل رہے ہیں پیپر اور یہ پڑھائی ہو گیا پہیں کتاب ہے کہیں کچھ ہے اور پہیں یہ ہے کہ دھن سے پڑھائی نہیں کٹی ہے اور ایک وہ بیٹھا ہوا ہے پڑھائی کا نام نہیں ہے پتہ ہی کیسے لین کرتا ہے جب سنانے پہ آتا تو آدھے بھول جاتا ہے یہ درہو کتنی ہسی آرہی آپ نے اس پر لین تو کچھ کرتی نہیں ہے تو فرنس میرا کام یہاں پہ ہو چکا تھا اور میں بچوں سے سوریتی ان کا لین کیا ہوا کام کیوں کہ ان کے چل رہے ہیں پیپر کیا کل اوس کا اس Spark here کا پیپر ہے دیپو کا میں اس سے سوریتی تو ٹھو آدے آدے کر کے سنا دیتا ہے آدے آدے پہ آرے آدے کہ سنانے پہ آدے اور آدے آدار بولجاتا ہے مینίہ وجہر.... مینے عنہ겠지만 جہاں پتہxt ب آدھنا یہ لیکن ہے لا ہے جنہوں کو DhM اللہگ میں اس پین طور پھمک پہ آؤں لوگ لئی آما رUP جینڈر دسٹرکشن یہ تو ابھی سنایت ہے تنہیں تو فرنس دیکھئے آج کے بلوگ میں اتنا ہی ملتی ہوں میں آج سے کل کے بلوگ میں ایک نیو بلوگ میں تو بنے رہیے آپ میرے بلوگ کے ساتھ